اسلام علیکم جی ایک بڑا لمبا خطاب کیا تقریباً اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجئے تو دو بج کے اٹھائیس منٹ پہ وہ شروع ہوئیں ان کا خطاب شروع ہوا خطاب یہ نہ چاہیے بڑی لمبی انہوں نے آج تقریر کیا نارملی اتنی لمبی تقریر وہ اپنی پیشی پہ کرتی بھی نہیں ہے خاص طور پہ جب فورٹی پلس تمپریچر تھا اسلام آباد کے اندر تو وہ اور ان کے بیشتر جو ساتھی تھے وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے یہ خطاب کر رہے تھے تو مطلب سخت موسم میں تو ویسے بھی میرا مطلب ہے کہ لیکن سیاست دان تو سیاست دان ہوتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ تقریر کی جس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ جو تھا عمران صاحب کو پلیٹن لگا کے بقاعدہ چھترال کی لیکن آخر میں جو ایک سوال ہوا اور انہوں نے بڑا اس وقت تک وہ بڑی سیریس رہی جب وہ عمران خان کو لطار رہی تھی اور اس کی اس تحسی کر رہی تھی رات والے بیان کے اوپر لیکن جیسے ہی یہ سوال ہوا تو ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکرہت آ گئی اور شرارتی قسم کی مسکرہت آ گئی انہوں نے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی وہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے الگ ہوئے ہیں تب سے ان کی پارٹی کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے جس شخص جس لائن میں اپنی سیاست لے کے چل رہا ہے یہ ہمیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ ہم اپنی اپنی کانسیچوینسی کے اندر جا سکے خاص طور پر وہ جو اکیس یا میرا خیال چوبیس لوگ ہیں جنہوں نے سطیفے نہیں دیئے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اور جن میں سے پوشٹر پار دے والی میری جو پارٹی ہے پوشٹر پار کے بعد ملک جانے والی جو پارٹی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں تاریخ انصاف کہتے ہیں وہ تاریخ انصاف نہیں کہتے ایک اور میں نے ان کا لفظ نوٹ کیا تاریخ انصاف کے جو منتخب ہیں راجہ صاحب راجہ ریاض صاحب اور وہ پوشٹر پار کے بارل ملک چلے جاتے ہیں انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے اور نور عالم خان صاحب جو ہیں جو کہ پہلے باغی تھے پی ٹی آئی کے اندر سے وہ جو ہیں وہ اکاؤنٹ کمیٹی نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے آو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن بھی منتخب ہو گئے ہیں تو یہ جو ان دونوں کو عہدے ملے ہیں یہ جو جنہوں نے اسطیفے دے دی ہیں اپنی قیادت کے کہنے کے اوپر یہ ان کو لیور کرتا ہے ان کے لیے ایک جسے کہنا چاہیے ایک اٹریکشن کا باعث ہے تو ایک سو بتیس میں سے جو عمران خان صاحب کے پاس اسطیفے آئے ہیں یا جن لوگوں نے جو لوگ قابو آئے اسطیفے دینے کے لیے وہ تقریباً اسی کے پچاسی کے قریب ہیں ذرائع یہ بتاتے ہیں اب ایک سو چونتیس میں سے بیس جمع پچاس پندرہ اور چونتیس پندرہ اور چونتیس بیس اور ستر ہو گئے اصل میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں نے مل کے وہ جو اندر خانے ہیں انہوں کا خیال ہے کہ اگر پارٹی کے ففٹی ون پرسنٹ میمبر جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کٹھے ہو کے اور ایک قرارداد منظور کر لیں اس پہ دستخط کر لیں اور وہ دستخط کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیں کہ اصل میں پی ٹی آئی ہم ہیں اے جالی پا یہ دکان کھول کے بٹھا ہے ٹھیک ہے اصل اصلی تھے بڑی پارٹی تھے اسیاں ایپ آیا جالی دکان کھول کے بیٹھا ہے جو پاگل ہو گیا جو کل ساڑی جان چھڑا ہو تو الیکشن کمیشن جو ہوگا وہ اس کو اصل پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی قرار دے دے گا باہر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمن پھرتے رہے لیکن ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی وہ ہوگی جس کی طرف ایک ففٹی ون پرسنٹ میبران جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے اور یوں پی ٹی آئی کی ایک موثر تداد جو ہے وہ اندر رہے گی باقی لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ کے اسطیفے تو فوری طور پر قبول کرنے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر بہت خوفناک دباؤ بھی ہے جن میں سے وہ افراد شیری مزاری ہو گئے فواج چودری آف لدڑ ہو گئے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا شاہ محمود قریشی ہو گئے علی محمد خان ہو گئے یہ تمام لوگوں نے ایوان کے اندر جو لمبی لمبی تقریریں کی تھیں تو ساتھ میں اپنے تابوتوں کے اندر کیلے بھی ٹھوکی تھیں ہاؤس کے اندر کھڑے ہو گئے کہہ کہ گئے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ریزائن کر دیا تو ان کو تصدیق کے میں بلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تاہم انہوں نے اعلان کر دیا فواج چودری کی امامت میں کہ اگر ہمارے اسطیفے منظور کیے گئے تو آپ کو پتا ہے آج کل سپریم کورٹ ہماری امی جان ہوتی ہے تو ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے کہ ساتھ اسطیفے کیوں منظور کیتے نہیں میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسطیفے قبول کرو اور ادھر ہم چلے جائیں گے تو خیر خبر اس میں یہ ہے کہ جو ففٹی ون پرسنٹ لوگ ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی سے اور پیپس پارٹی سے رابطے میں آ چکے ہیں جس کو جو پی ٹی آئی سے جو پی ایم ایل این سے خفیہ فون اور محکمہ زراد کے پریشر ڈال کے پی ٹی آئی میں بھیجے گئے تھے اب وہ پرندے واپس گھونسلوں میں آنا چاہ رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جن کو پیپس پارٹی سے نکال کے اور ادھر بھیجا گیا تھا وہ پیپس پارٹی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے ساتھ میرے اطلاعات کے مطابق جو کہ ایک ہفتہ پرانی ہیں بقاعدہ ہومورک ہو چکا تھا کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ان کی کونسیچوینسی کے اندر کس طرح زمنی الیکشن کے اندر جایا جائے گا یہ تک چیزیں ٹی ہو گئی تھیں آج مریم نواز شریف سے ایک سوال ہوا دو سوال ہوئے لیکن اس میں سے ایک سوال یہ تھا انہوں نے کہا کہ میں اس عمر کی تصدیق کرتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں ٹھیک ہے انہوں نے پورا موالزہ اٹ گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں یہ روابط تو خیر بہت پرانے تھے اس کا انکشاف اس لیے کیا گیا کیونکہ ہومورک پورا ہو چکا ہے اکاون فیصد سے زیادہ لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر ریزائن نہیں کریں گے اور جا کے سپیکر کو ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم سے یہ بائی فورس اسطیفہ لکھوایا گیا تھا باقی کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جو باقی لوگوں کے اسطیفے قبول کیے جائیں گے ان کی پھر کیا صورت ہوگی کتنی سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی کتنی سیٹوں کے اوپر جے یو آئی اور کتنی سیٹوں کے اوپر پی ایم ایل این زملی الیکشن میں جائے گی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک اتحاد کی صورت میں وہاں پہ الیکشن لڑے گا کیوں حالانکہ پی ڈی ایم تو خیر دھیان تو ہو گیا اس کا حالانکہ پی ڈی ایم کے پہلے جو نقاط تھے وہ یہی تھے کہ ہم نے اس کو الیکشن الائنس نہیں بنانا بلکہ ہم نے صرف عمران خان کو نکالنا ہے تو اگر پی ڈی ایم موجود ہوتا تو جس دن عمران خان نو کانفیڈنس کے ذریعے موو آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کر دیا جاتا اب ایسے یار مختاور بیٹی جو ہے نا اس نے بھی ہاتھ کھول لیا ہاتھ میں پکڑا اس نے چھتر اور محید پیرزادہ کی اہا ہے ہائے 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 بڑے مزے آئے نے وہ چھتر آل کی ہے وہ کوئی خواتین کا کارڈٹ کالج ہے جی دو عرب روپے کی لاغت سے سندھ میں بنائے اور میں نے بھی جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کمپین شروع ہوئی تو میں نے کہا دو عرب سے جتنے بھی سندھ کے اندر کالجز ہیں ان کے وسائل پورے کیے جا سکتے تھے ٹھیک ہے جام شروع یونیورسٹری کو آپ نہ دیتے لیکن جو کالجز ہیں ان کے وسائل تو پورے کیے جا سکتے تھے پھر اس کے اندر سے لوگوں نے کیڑے نکال لے کہ دیکھیں جی ریزرف سے مطلب کہ غریب بچوں کے لیے تو دو تین پرسنٹ کوٹا ہے باقی اس کی چالیس ہزار پر مہینہ فیس ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ تو یہ ہے آخر میں جو معید پیرزادہ نے ایک بونگی ماری وہ یہ تھی کہ یہ دیکھیں جناب یہ اس کے باپ کا پیسہ ہے یہ بختاور جو ان کی صاحب زادی ہے اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کالج بنا دیا اتھے پھر بختاور بی بی کی انٹری ہوئی ہے آئے 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 بڑا مزا آئے بڑا مزا آئے اس نے انٹری ڈالی اس نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایک جاہلے متعلق شخص ہیں ویسے ہے بھی اس میں کوئی شاکر نہیں ہے آپ ہیں کہ جاہلے متعلق شخص ہیں آپ کے پاس علم بہت محدود ہے نالوں نے یہ تصویر لائی جی تھے بیچے محصوب پڑے گئے سن دبائی میں مردہ باپ کے انگوٹھے لگاتے ہوئے اور سعاد بختاور نے لکھا کہ وہ بختاور مائی جو کہ سندھ کے ایگری کلچر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور سندھ کے اندر ایک استعارہ بنی سامراج کے خلاف مزامت کا یہ اس کے نام پہ ہے اور مجھے میرا خیال ہے کہ شاید بختاور کا اپنا نام بھی اسی مائی بختاور مائی بختاور کے نام کے اوپر رکھا تھا اور مطلب کہ یہ اس لیے تو اس نے پھر بیٹی نے جیسے چترال فرمائی ہے نا پتہ نہیں ہو اپنا ٹویٹر خود ہینڈل کرتی ہے یہ کوئی اور کرتا ہے لیکن انگریزی سے تو لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنا ٹویٹر ہینڈل کرتی ہے تو محید پیزادہ صاحب کی پھر چھترال ہو گئی کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے وہ تو اس دن انہوں نے یہ آلہ لیول کی چھترال کروائی ہے میں نے بڑی خوشی ہے کہ جو بندہ اس طرح کی بونگی مارتا ہے اس پہ اسرار کرتا دیکھو میرے کوئی غلطی ہوئے گی نا اور میری کوئی نشان دیں میرے چھوٹا سا فالور بھی دس فالور فالوئنگ والا بھی فالور اگر کہے گا کہ یہ پوائنٹ غلط ہے میں فوراں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا میری کوئی انہ کا مسئلہ تھوڑی ہے یا میری کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے یا مجھے آئی ایس پی آئر کی سفارش کے اوپر پرائم منسٹر جو ہے وہ کروڑوں روپے مہینے ایسے ہی میری جیب میں تھوڑی ڈالتا ہے کہ میں اس کے لیے خون خار ہو جاؤں اور اتر ہوں جنگ کے اوپر کہ میں نے یہ نہیں چھوڑنا کیونکہ میرے مفادات وبستہ ہیں میں تو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہوں اور انسان جو ہے وہ تو قبر کی دیواروں تک سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے خیر یہ درمیان میں آ گیا تو خیر میری خوشی تھی مجھے جس بات کی اس کا میں نے آپ کو اظہار کر دیا لیکن واپس آتے ہیں اب اس کے لیے مکمل ہومورک ہو چکا ہے جی یہ بھی ہو چکا ہے اس پہ تھوڑی سی ابھی ہومورک باقی ہے کہ کون سی پارٹی کہاں پہ الیکشن لڑے گی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پنجاب حکومت بنتے ہی جو تھا وہ رولہ ڈال دیا کہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا اسی لٹے گئے اسی مارے گئے ٹھیک ہے اب ساتھ ارکان میں سے پانچ انہوں نے وزراء بنوالی ہیں اور وہ لٹے گئے مارے گئے ٹھیک ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم سکویز آؤٹ کیا جائے پی ایم ایل این سے پنجاب کی حکومت میں کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کا پنجاب کی حکومت گرانے میں ساتھ دیا ہے اور اس ساتھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو وہ بھی دیا اور وزارتیں بھی ہمیں ہماری مرضی کی دی جائیں یہ ان کا خیال ہے اور اس کے لیے وہ میڈیا کے ذریعے بھی پریشر ڈال رہے ہیں اور ڈالنا چاہیے ان کو اپنا میکسیمم شیئر لینے کے لیے پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے یار ہم جو ہیں وہ اتنی بڑی پارٹی ہیں اور ہمارے ساتھ وزیر ہوں اور آپ جو ہیں ساتھ ارکان والی پارٹی کے پانچ وزراء ہوں اور آپ مشہیر بھی دو بنانے کی بات کر رہے ہیں تو یار تھوڑا سا ہاتھ تھلکہ کر لیں لیکن پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کھاپ شپ ڈال کے پہلے مرحلے کے اندر تو اپنا حصہ لے لیا ہے اور وہ یہ کھاپ جو ڈال رہی ہے اور اس کا بڑے بڑے دوست میرے اعلان کرتے پھر رہے ہیں اس کے اندر یہ والا حصہ بھی شامل ہے کہ یہ جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں جس میں پی ٹی ایم الیکشن میں جائے گی تو باقی ہمیں ہم پنجاب سے میکسیمم وہ والی سیٹیں گین کریں دیکھیں نا بیس مصوبائی سمبلی کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں حمزہ کے لیے اب ان کا ہونا ہے زمنی الیکشن میرے خیال جولائی میں ہونا ہے تو اس جولائی کے الیکشن کے اندر جہاں پہ پی ایم ال این لوگوں کو ٹکٹیں دے وہاں پہ پیپس پارٹی کو بھی سیٹیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے لوگ وہاں سے جتوا سکیں کیونکہ اگر پی ایم ال این اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی تو اس کا جیتنا تو ایک فطری عمر ہوگا نا پنجاب کے اندر تو یہ سارا جو محول کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ٹوٹ گئی تھی حکومت یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا نہیں وہ اس ادھر نظر راکے بیٹھے ہوئے کہ زمین الیکشن کے اندر ہاں جو ہیں وہ سیٹیں جو ہیں وہ میکسیمم پی ایم ال این سے کھینچیں اور اپنی عددی اکثریت بڑھائیں تو اس میں شولڈر ربنگ چل رہی ہے میرا خیال ہے نواز شریف جو ہے وہ گیو ان کریں گے اور دے دیں گے پیپل پارٹی کو کیونکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ بڑے لیول پہ ہے تو بڑے لیول پہ جب بندہ لڑائی کرتا ہے چھوٹ چھوٹے چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے ٹھیک ہے آؤ تو خیر یہ ایک الگ سے خبر ہے لیکن خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر فطری طریقے سے ایک چیز وجود میں لائی گئی تھی وہ فطری طریقے سے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے آپ نے پاپ کون مگوالے نے ہیں ساتھ میں پیپسی یا کوک جو بھی آپ کو پسند ہو وہ رکھ لینی ہے میچ چل رہا ہے بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہے آپ نے بس پاپ کون کھانے ہیں پیپسی یا کوک پینی ہیں اور انجوائے کرنا ہے اور خاص طور پر انجوائے کرنا ہے پی ٹی آئی کی چیخوں کو جو کہ آپ کو بدستور بلند ہوتی ہوئی ملیں گی آج کل بچارے اکتے چیخہ مار رہے ہیں اور دوسرا اپنے مہاتمہ کا وہ گند سمیٹ رہے ہیں جو روزانہ سے وہ موں کے رستے پاکستان کے سیاسی محول میں پھیلا رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں